بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میرا نفس خبیص ہو گیا لیکن یہ کہے کہ میرا نفس غافل ہو گیا علماء نے فرمایا کہ خبیص کا معنی لعنت کی ہے کہ نفس کا سکون غارت ہو گیا اور یہی معنی لاکست کا ہے لیکن نفس کی خباست کے الفاظ کو ناپسندیدہ سمجھا گیا یعنی خبیص اور اس میں جو فرمایا خابوسد اس کا معنی اور لاکست ان دونوں کا جو معنی ہے اگرچہ ایک ہی ہیں یعنی ہم معنی الفاظ ہیں مگر حدیث میں فرمایا گیا کہ اس لفظ کی بجائے جو ہے یعنی خابوسد کی بجائے لاکست کا لفظ استعمال کر لیں کیونکہ لاکست میں پھر بھی کباہت کم ہے اور اس میں خابوسد میں یعنی خبیص میں اس میں کباہت بہت زیادہ ہے تو اس وجہ سے اس سے منع فرمایا علامہ خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شریعت نے بولنے کا سلیکہ بھی سکھایا اس میں یہ اصول بیان فرمایا کہ اچھے الفاظ کو استعمال کیا جائے برے الفاظ کو چھوڑ دیا جائے اگرچہ دونے کے ایک ہی مانا کیوں نہ ہوں تو دیکھیں ہمیں اس سے کتنا پیارا گفتگو کا انداز اور طریقہ معلوم ہو گیا شریعت نے ہر پہلو میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے تو ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں جس کے بارے میں ہمیں حکم نہ ملے بابو کراہتی تسمیت العینہ بی کرمن انگور کا نام کرم رکھنے کی کراہیت کا بیان یعنی انگور کو انب کہنا چاہیے کرم جو پہلے اہل عرب استعمال کرتے تھے اس نام کو تو فرمایا یہ نام نہ رکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگور کے اس نام رکھنے سے منع کیوں فرمایا وہ اب ہم حدیث میں پڑھتے ہیں کہ آپ نے منع فرمایا اور اس کی تشریح میں ہم انشاءاللہ اس کی علت کو بیان کرتے ہیں نبی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انگور کا نام کرم مت رکھو اس لیے کہ کرم تو مسلمان ہے اور یہ الفاظ مسلم شریف کے ہیں ایک اور روایت میں ہے کہ بے شک کرم تو مومن کا دل ہے مخاری اور مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ لوگ انگور کو کرم کہتے ہیں کرم تو صرف مومن کا دل ہے تو اس حدیث کا حاصل یہ کہ انگور کو انب کہنا چاہیے کرم نہیں کہنا چاہیے اس کا ایک پس منظر ہے علماء فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا پس منظر یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں اہلِ عرب انگور سے شراب بناتے تھے اور ان کا یہ خیال تھا کہ جب آدمی یہ شراب پیتا ہے تو اس میں سخاوت و حمد جود و کرم کے عصاف پیدا ہو جاتے ہیں مگر جب شریعت نے شراب کو حرام قرار دیا تو اس لفظ کو کرم کہنے سے بھی منع فرمایا کہ انگور کی شراب پینے سے یہ خیال رکھنا یہ باطل ہے یعنی یہ خیال کہ اس سے آدمی میں سخاوت پیدا ہوگی یہ درست نہیں تو اتنا اچھا نام رکھنا اس چیز کا جس کو شریعت نے نجس اور حرام قرار دیا یہ تو مناسب ہی نہیں تھا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا نام کرم نہ رکھا جائے آپ نے فرمایا فَإِنَّ الْكَرْمَ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ یعنی کرم ایسا عمدہ لفظ ہے جو اپنے وسیع مفہوم کے لحاظ سے تمام خیروں اور بھلائیوں کو مشتمل ہے اور یہ تو مومن کا دل ہے یعنی کرم جو ہے یہ خوبیاں تو مومن کے دل میں پائی جائیں گی تو اس معنی میں اس کا مصداق تو مومن کا دل ہی ہو سکتا ہے کہ مومن کا دل بھی علم تقویہ ہدایت اور نور اور اسی طرح تمام بھلائیوں کا سرچشمہ ہے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صفت کے ساتھ مومن کے دل کو متصف کیا عن وائل بن حجر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لا تقول القرم ولیکن قول العنب والحبلہ رواہ مسلم الحبلہ بفتح الحاق والبا ویقال ایزا باسکان البا حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم انگور کو کرم مت کہو بلکہ عنب اور حبلہ کہو الحبلہ ہاں اور باہ دونوں پر زبر اور اسے باہ کے سکون کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے یعنی حبلہ بھی پڑھا جا سکتا ہے اور حابالہ بھی پڑھا جا سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں انگور کو کرم کہنے سے منع فرمایا جیسے کہ گزشتہ حدیث میں بھی تھا تو آپ نے فرمایا بلکہ اس کو عنب اور حبلہ کہو حبلہ انگور کے درخت کو کہا جاتا ہے بعض کہتے ہیں کہ یہ انگور کی جڑ یا شاخ کو کہتے ہیں اور بعض موقع پر مجازن اس سے انگور بھی مراد لیا جاتا ہے تو انگور کو بھی حبلہ ہی کہہ دیتے ہیں کہ انگور کو کرم کہنے سے منع فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عنب اور حبلہ کے لفظ جو ہیں وہ ارشاد فرمائے علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انگور کو کرم کہنے سے اس لیے منع فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ انگور کی شراب کے بعد دل میں سخاوت کی لہر پیدا ہوتی ہے تو شراب کی مضمت میں ایسے مدھیہ یعنی مدھت والے الفاظ جو ہیں وہ انگور کے لیے استعمال کرنے سے بھی منع فرمایا گیا تاکہ شراب کی خوب نفرت دل میں بیٹھ جائے کہ اس کے لیے اچھے الفاظ کو بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں یعنی یہ اتنی بری اور خبیص چیز ہے کسی آدمے کے سامنے عورت کے اصاف بیان کرنے کی ممانعت مگر یہ کہ کسی شرعی مقصد مثل نکاح وغیرہ کے لیے اس کی ضرورت ہو تو اس میں یہ بیان کیا کہ بلا وجہ جو ہے کسی عورت کے حسن کو یا اس کی عورت کے خد و خال کو کسی دوسرے کے سامنے بیان نہ کیا جائے عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تباشر المرأة المرأة فتاسفہا لزوجہا کہ انہو ينظر علیہ متفق علیہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت دوسری عورت سے مباشرت نہ کرے کہ پھر وہ اس کے خوبیاں اپنے شوہر کے سامنے اس طرح بیان کرے گویا کہ وہ اس کو دیکھ رہا ہے اس میں فرمایا لا تباشر تو مباشرت نہ کرے تو اس سے مطلب ہے کہ دو جسموں کا باہم ملاب یا صرف دیکھنا بھی اور ہم آپ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں لفظ مباشرت کے اصلی اور مجازی معنی دونوں ہی مراد ہو سکتے ہیں اصلی معنی یعنی جسم کو جسم سے ملانا تو اس طرح جسم کی تمام خوبیوں کا خوب علم ہو جاتا ہے اور مجازی معنی یہ کہ کسی کی طرف دیکھنا تو اس مباشرت سے مقصد یہ ہے کہ جسم کی خصوصیت یعنی گدازپن خوبصورتی وغیرہ کو دیکھ کر پھر اپنے شوہر کے سامنے اسے بیان کرنا تو اس حدیث میں اس کی مزمت اور اس حرکت کو انتہائی معیوب فرمایا جا رہا ہے اور اس حرکت میں بے شرمی اور بد اکلاکی ہے بلکہ اس میں خطرہ بھی ہے کہ اس کا شوہر ایسی اجنبی عورت کے جسم کی کشش اور خوبصورتی کو سن کر اس کو اپنا لے اور اس عورت کو چھوڑ دے ورنہ کم از کم وہ گندے خیالات میں تو ضرور مبتلا ہو جائے گا اور یہ عورت اس کو گندے خیالات میں مبتلا کرنے کا ذریعہ بنی تو اس طرح سے اس عورت کو بھی گناہ ہوگا باب بیان میں کہ انسان کا اس طرح کہنا مکروح ہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے بلکہ یقین کے ساتھ اللہ سے درخواست کرے یعنی جب دعا مانگی جائے تو پورے یقین کے ساتھ دعا مانگی جائے اس طرح کے الفاظ نہ بولے جائیں کہ اے اللہ اگر تو چاہے یعنی اللہ کی مشیط پر نہ چھوڑا جائے کیونکہ ہم نے یہ چیز مانگنی ہے اور اللہ کے دینے میں کوئی دشواری نہیں تو اس لئے خوب یقین کے ساتھ مانگا جائے خوب گڑ گڑا کر مانگا جائے تو اس باب میں وہ حدیث لے کر آئیں گے جس میں دعا کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ سے دعا پوکتگی کے ساتھ یقین کے ساتھ مانگنی چاہیے کیونکہ اللہ کے لئے کچھ بھی مشکل نہیں نہ اللہ نے کسی کو جواب دینا ہے کہ ایسا کیوں کیا کس لئے کیا اور اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی بھی چیز جو ہے وہ دشوار نہیں خواہ وہ دنیا کی کتنی ہی بڑی کوئی چیز کیوں نہ ہو تو اس لئے ہمیں مکمل یقین کے ساتھ اللہ سے مانگنا چاہیے تو اس میں ایک دعا کا عدب بتایا گیا نبی حریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يقولن احدكم اللہم مغفر لئن شئتا اللہم ارحمني ان شئتا لیاعزم المسألہ فینہو لا مکرها له متفقن اللہ وفی روایت لمسلم ولیکن لیاعزم وليعزم الرغبہ فین اللہ عز و جل لا يتعاظموہ فی لا يتعاظموہ شئئن آتاہو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم فرما چاہیے کہ یقین کے ساتھ سوال کرے اس لئے کہ اسے کوئی آدمی مجبور کرنے والا نہیں ہے اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ لیکن یقین کے ساتھ مانگے اور رغبت کا خوب اظہار کرے اس لئے کہ اللہ کے نظر کوئی بھی چیز دنیا کی جو مانگنے والے کو دیتا ہے بڑی بات نہیں ہے یعنی کوئی بھی چیز ہو تو اللہ کے لئے مشکل نہیں اللہ کے لئے وہ بڑی بات نہیں ہے تو اس میں فرمایا علماء فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے دعا مانگتے وقت خوب عظم سے دعا مانگے کمزوری کا اظہار نہ کرے اور یہ نہ کہے کہ اللہ اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم فرما اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب قبولیت کے متعلق اس نے ذن رکھنا ہے یعنی لیازم المسالہ کا مطلب ہے کہ دعا کی قبولیت کے متعلق غالب گمان یہ ہو کہ اللہ انشاءاللہ اس کو قبول فرما لیں گے اور نہایہ میں ہے کہ اس سے مراد قطیعت اور یقین کے ساتھ دعا مانگنا ہے فرمایا فَإِنَّهُ لَا مُقْرِحَا لَهُ اس لیے کہ اللہ کو مجبور کرنے والا کوئی نہیں مطلب یہ کہ مانگنے میں غیر یقینی والا انداز جو ہے وہ نہیں اپنانا چاہیے نہ اللہ کی مشیعت پر اسے موقوف کرے بلکہ پوری شدت طلب کا اظہار اور الہا اور اسرار سے مانگے کیونکہ اللہ کے لئے کسی بھی چیز کا دینا کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے جب اللہ اتنا عظیم و شان ہے اللہ کے لئے مشکل نہیں ہے تو ہماری دعا کرنے میں بھی پختگی ہونی چاہیے اور ہمیں شک کے ساتھ نہیں مانگنی چاہیے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص دعا کرے تو چاہیے کہ عظم اور یقین کے ساتھ سوال کرے اور یوں ہرگز نہ کہے اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے دے دے اس لئے کہ کوئی اللہ کو مجبور کرنے والا نہیں ہے اس میں فرمایا یعنی جب اللہ سے دعا مانگے تو کامل یقین کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے اللہ کی مشیط پر موقوف کرنا یہ منع ہے کیونکہ اس صورت میں بے نیازی کا اظہار ہوتا ہے اور بندہ تو ہر حال میں ہی نیاز مند ہے یعنی اے اللہ اگر تو چاہتا ہے تو کر دے نہیں چاہتا تو کوئی بات نہیں نہ کر بلکہ ہمیں تو ہر وقت اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے ہم تو بے نیاز ہو ہی نہیں سکتے پھر فمایا یعنی یوں ہرگز نہ کہے کہ اللہ تو چاہے تو مجھے دے دے اور علامہ ابن عبدالبر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی کو اس طرح دعا مانگنا جائز نہیں ہے خواہ امور دینیہ کے متعلق ہو یا دنیا کے متعلق کیونکہ اس طرح کہنے میں استغنا پایا جاتا ہے اور یہ استغنا اللہ کے ساتھ مناسب نہیں یعنی ہم لوگوں سے تو بے پرواہ ہو سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ سے بے پرواہ ہو جائیں استغفراللہ تو اس لئے اس طرح کے الفاظ سے منع فرمایا کئی نا حدیث میں دعا کا عدب بتایا اور دعا کے بارے میں جو چیزیں منع تھی ان کو فرمایا کہ ہماری دعائیں کس طرح سے نہیں ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جن کاموں سے منع فرمائے اللہ پاک ہمیں ان سے منع ہونے کی توفیق بھی عطا فرما دے اور ہم خود بھی کوشش کریں کہ ان باتوں سے رک جائیں امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھا گیا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ